بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم آپ کو ایک ایسے امیر شخص کی بات بتانا چاہتے ہیں جو کہ کسی وقت بہت زیادہ غریب تھا یہ بات بل گیٹس سے منصوب ہے یہ اس وقت کی بات ہے جب بل گیٹس بے روزگار تھا اور وہ نیو یارک کے ہوائی اڈے پر موجود تھا تو وہاں ایک اخبار کی دکان پر اخبار پڑھ رہا تھا تو کافی دیر جب اخبار پڑھتا رہا لیکن وہ اس پوزیشن میں نہیں تھا کہ اخبار کو خرید سکے جب وہ جانے لگا تو پاس کھڑے ایک کالے رنگ کے لڑکے نے اس کو وہ اخبار فری گفٹ کر دیا بل گیٹس نے اخبار لے لیا اور کچھ عرصے کے بعد پھر ایسا ہی واقعہ رونما ہوا اسی سٹال پر اسی طرح بل گیٹس نے اخبار پڑھا دیکھا لیکن ابھی بھی وہ اس پوزیشن میں نہیں تھا کہ وہ اس کو خرید سکے جب وہ جانے لگا تو لڑکے نے پھر وہ اخبار اس کو گفٹ کرنا چاہا تو بل گیٹس نے انکار کر دیا کہنے لگا کہ آپ کیوں یہ مجھے فری گفٹ کرتے ہیں وہ کہنے لگا کہ دیکھیں میں اپنے پروفٹ میں سے گفٹ کرتا ہوں میرے لگے گفٹ کرنا کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ لے لیجئے بل گیٹس نے اخبار لے لیا لیکن یہ دونوں واقعات اس کے ذہن پر نقش ہو گئے انیس سال بیٹھ گئے اور یہ غریب شخص بل گیٹس پھر دنیا کے امیر ترین بندوں میں شمار ہو گیا اس کے ذہن میں خواہش پیدا ہوئی کہ میں اس لڑکے سے ملوں اور کہتے ہیں کہ پورے ڈیر ماہ کی کوشش کے بعد اس نے اسے ڈھونڈ لیا اور پوچھنے لگا کہ کیا آپ نے مجھے پہچانا ہے وہ کہنے لگا کہ جی ہاں میں آپ کو پہچانتا ہوں اس نے کہا تو پھر آپ کو یہ بھی معلوم ہوگا کہ انیس سال پہلے آپ نے مجھے دو اخبار گفٹ کیے تھے آج میں اس کو کمپنسیٹ کرنا چاہتا ہوں آپ کے اس احسان اس روئے کا معافضہ دینا چاہتا ہوں وہ لڑکا کہنے لگا کہ آپ اس کا معافضہ مجھے نہیں دے سکتے اس نے کہا کیسے کہنے لگا کہ میں نے وہ آپ کو گفٹ اس وقت کیا تھا جب میں ایک غریب شخص تھا اور آپ اس وقت امیر شخص ہیں امیر شخص کی دی ہوئی چیز غریب شخص کے دی ہوئی چیز کے برابر کیسے ہو سکتی تو مجھے اس وقت قرآن کی وہ آیت یاد آگئی جس میں اللہ فرماتے ہیں کہ میرے بندے وہ ہیں جو خود پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں خواہ اپنی جگہ محتاج ہی کیوں نہ ہوں وَيُسِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلُوْ قَانَ بِهِمْ خَسَاسًا